السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج جو ہے میں آپ کو جو ہمیں چپٹر مر 4 اپنا لینڈ فارمز پڑھا تھا اس کا اوورال ریویو دیتی چلوں تو ہم نے سب سے پہلے لینڈ فارمز پڑھتا ہے ہمارے پر لینڈ فارمز جو ہے ایک نیچرل فیچر ہے ارث سرفیس کا لینڈ فارمز میں ہمارے پر پہاڑ ہوتے ہیں ماؤنڈینز ہوتی ہیں ویلیز ہوتے ہیں پلاتیوز ہوتے ہیں یہ سب زمین کے حصے ہیں اور ہم نے پہلتا ہے کہ ہمارے پر ارث ہوتا ہے ارث کی لیئر جو ہے وہ 4 ہوتی ہیں جن میں 1 ہوتی ہے crust ہمارے پاس چٹان کے ٹکڑوں سے یعنی large moving pieces of rock سے بنا ہوتا ہے دوسرے ہمارے پر لیئر ہوتی ہے mental 3 ہمارے پر outer core 4 ہمارے پر inner core اس کے بعد ہم نے فیزیکل ریجنز پڑھ رہے تھے پاکستان کے ہم نے پڑھتا ہے کہ ہمارے پر دو separate physical regions ہیں پاکستان میں ایک ہے western highlands اور دوسرا ہے industrial یہ دونوں regions ایک دوسرے سے الگ ہیں ان میں vegetationز الگ ہیں یہاں کی زمینیں الگ ہیں پھر ہم نے آگے پڑھا تھا western highlands ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہمارے پر western highlands ہیں وہ ہمارے west اور north میں ہماری country کے situated ہیں جن میں ہمارے پاس ہمالیاز ہیں ہمارے پاس ہمالیاز تین طرح کے ہوتے ہیں sub ہمالیاز, laser ہمالیاز and great ہمالیاز سب ہمالیاز ہمارے 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 کی highlands 600 سے 1200 میٹرز laser ہمالیاز 1800 سے 400 سے 600 میٹرز high ہوتے ہیں جہاں ہمارے پاس mountains ہوتے ہیں north میں ہمارے پاس great ہمالیاز میں آ جاتے ہیں جن میں ہمارے پاس K2 اگار آتا ہے پھر ہم نے the caro caro mountains پڑھے تھے ہندو کش کوہستان the belçistan plateau and the putahaar plateau اس کے بعد ہم نے second region تھا indus river ہم نے وہ پڑھا ہم نے پڑھا تھا انڈس ریور پاکستان کا سب سے بڑا ریور ہے جو سندھ کو اور پنجاب کے علاقوں میں انڈس ریور سے پانی آتا ہے ہمارے پار جو گلیشیرز اور سنو جب پگلتی ہے تو وہ اس کا پانی ہمارے پار ریور انڈس میں جمع ہو جاتا ہے پھر وہ ہمیں اس سے ریور انڈس سے پانی ملتا ہے ریور انڈس کا جو پانی ہے وہ آریبین سی سے بھی کنیکٹڈ ہوتا ہے انڈس پلین جو ہے وہ پاکستان کا پاکستان کو بیسٹ اگری کلچر لینڈ پروائیٹ کرتا ہے اور یہاں پہ جو ہے لارج امان میں پاپولیشن بھی ہے یہاں پہ آبادی بھی ہے اس کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا لاسٹ اپنا ڈیزرز اور ویلیز ہم نے پڑھا تھا جو ڈیزرز ہیں وہ پاکستان کے ساؤت ایسٹرن پارٹ میں اور ایسٹرن بورڈر میں ہیں ہمارے پاس چار ڈیزرز ہیں کھران ڈیزر، تھر ڈیزر، تھر ڈیزر اور چولستان ڈیزر جس میں جو تھر ڈیزر ہے وہ ورلڈ لارجس ڈیزرز میں سے ایک ہے پھر ہم نے پڑھا تھا ویلیز ہمارے پاس جو لو لینڈ ایڈیا ہوتا ہے ماؤنٹینز اور ہلز کے بیچ کا ویلیز جو ہیں وہ فاس فلوئنگ آف وارٹر اور مومنٹ آف گلیشر سے بنی ہوتی ہیں ہمارے پاس جو فیمس ویلیز ہیں وہ ہیں پاکستان میں وہ ہیں کوئٹا، مری، ہنزا، گلگت، کاغان اور اور بھی یہ ہمارا اوورال چیپٹر تھا جو ہم نے لینڈ فارمز میں پڑھا اب آپ لوگوں نے جو ہے تھرزڈے والے دن مجھے پریزنٹیشنز بنا کے دینی ہے اپنی مرضی سے آپ کو اس چیپٹر میں جس ٹاپک کو جو ٹاپک آپ سمجھ سکیں کہ آپ مجھے اچھی طرح سے سمجھا سکتے ہیں ہم بتا سکتے ہیں تو آپ اس چیپٹر کی یا اس ٹاپک کے مجھے پریزنٹیشن دیں اور ہمارے پاس پریزنٹیشن دو مارکس کی ہوگی انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے اچھی طریقے سے مجھے امید ہے کہ پریزنٹیشنز دیں گے اور اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو you will ask to me thank you so much اللہ حافظ